اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ اور welcome to my new video from USA تالیاں نہیں نہیں تالیاں کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے آج میں آپ کو لے کر آئی ہوں ایک بہت زبردست سٹور کے اوپر جس کا نام ہے Old Navy اور یہاں پہ اتنی کو زبردست سیزنل ڈیلز لگی ہوئے ہیں کہ آپ نے خود ہی تالیاں بجا دینی ہے ہر چیز کے اوپر ڈسکاؤنٹ تھا بہت زبردست قسم کے سویٹرز تھے اور ونٹر کے آئیٹمز پہ سیل لگی ہوئی تھی یہ بہت زیادہ سرپرائزنگ تھا میرے لئے مطلب کہ Old Navy جو ہے اس وقت سب سے بیس سیل دے رہا ہے مجھے لگ رہا ہے پورے ٹاؤن میں یہ سارے سویٹرز ہیں ان کے کلرز آپ چیک کریں گے جو گرین کلر کا ہے نا یہ کھٹا سا گرین کلر کا اوپ اللہ یہ بہت زبردست کلر تھا لیکن I am more into pink shades تو مجھے pink shades بہت زیادہ جائے نا وہ track کرتے ہیں یہ پچیس ڈالر کا ایک سویٹر مل رہا تھا اس کے علاوہ یہ جینز کے پینٹو پہ آپ دیکھ رہے ہیں پچاس پرسنٹ آف تھا مطلب بہت ہی اچھی بہترین قسم کی سیل لگی ہوئی تھی کہ I was surprised visiting there مجھے بہت ہی مزایا دیکھ کے میرا کوئی پلان نہیں تھا یہاں جانے کا تو میری بڑی بیٹی کو کچھ کپڑے خریدنے تھے تو اس نے کہا کہ ماما مجھے ونٹر کلوڈنگ چاہیے تو میں نے کہا کہ کہ کہاں جائیں گے ٹارگٹ چلتے ہیں اس نے کہا نہیں مجھے اول نیوی پہ جانے اور تھنکس ٹو ہر وہ مجھے اول نیوی پہ لے گئے اور وہاں پہ بہت پیاری سیل تھی بہت مزا ہے میں نے کیا لیا اور ہم لوگوں نے کیا لیا یہ دیکھنے کے لئے آپ کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا پڑے گا اور آپ میں سے جس نے بھی ابھی تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا فٹا فٹ سے کر لیں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے تو دیکھتے جائیے میرے ساتھ ساتھ بہت ہی پیارے کپڑے تھے کئی مطلب تو یہ دیکھیں لیڈر کی جائکٹس یہ مل رہی تھے یہاں پہ اور بڑے اچھے ریٹ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کے دکھا رہی ہوں اور اس ریٹ پہ بھی 50% آف تھا جو آپ پرائیس ٹیک دیکھ رہے ہیں اس پہ 50% آف لگاوا تھا بہت خوبصورے شیٹیں تھی جیسے مجھے پسند ہیں میں لوز کوزی شیٹس ہوتی ہیں آپ جینز پہ پہن لیتے ہیں مجھے بہت ٹائٹ کسے وے کپڑے نہیں پسند ہیں تو تھوڑے ڈیلے ڈھالے سے وہ اچھے لگتے ہیں تو مطلب بہت بہت زیادہ ورائیٹی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں زیادی سے بات ہے کچھ ڈریسز کے یا کچھ کپڑوں کے ایسے سٹائل ہوتے ہیں جو ہم لوگ کمفٹیبل نہیں ہوتے ہیں پہننے کے لیے بہت ہی ڈیپ نیک گلے تھے پچھے آگے یہ وہ سارا کچھ اور دیکھیں اب یہ وی کٹ ہے کلر بہت کمال کا تھا جسے تربوزی رنگ کہتے ہیں کھلتاوہ پنک وہ آدشی گلابی ٹائپ لیکن اس کا گلہ بہت زیادہ ڈیپ تھا تو پھر مجھے چھوڑنا پڑا یہ سویٹرز تھے سارے لگے وے سویٹ شرٹز ٹائپ تھی بہت ہی پیاری ان کی پرائیس آپ چیک کریں یہ دیکھیں آپ کو میں پرائیس آپ کو ساسا دکھاتی جارہی ہوں آپ دیکھتے جائیں اور آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کتنی اچھی ڈیلز تھی اچھا ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی اتنی خاص دکان کے باہر تو مشہوری نہیں کیوئی تھی کہ ہم نے ایسی مطلب کوئی ڈسکاؤنٹ لگائے ہوئی یہ وہ میں جی تو نہیں پتا تھا لیکن جب ہم سٹور کے اندر گئے ہیں تو وہاں جا کے میں واقع سرپرائز ہوئی یہ مجھے بہت مزے کا لگ رہا تھا سویٹر جو ہے نا اس کے پر وہ فر ٹائپ تھی اور اچھا آپ کو یہاں پہ اندر ایک کتا بھی نظر آ رہا گئی یہ سروس ڈاگ ہوتے ہیں ان کو علاو ہوتا ہے جو لوگوں کو ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں کچھ طرح کی تو وہ اس قسم کے ڈاگز جو ہیں وہ ساتھ لے کے رکھتے ہیں ان کو علاو ہوتا ہے تو بہت طرح کے کلرز تھے یہاں پہ چیزوں کے ایک تو کلر اتنے زیادہ اٹریکٹیو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو ہر چیز کو دیکھ کے دل کر رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں یہ مسئلہ ہوتا ہے اور ہم خواتین کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو ہے نا پس شاپنگ شاپنگ اینڈ شاپنگ لیکن شاپنگ نیڈ منی اور منی اتھائی کا کوئی نہیں اینڈ آلموسٹ بروک ہیں سارے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن جو بچوں والے ہوتے ہیں ان بچاروں کو ویسے بھی ہاتھ ہولا رکھنا پڑتا ہے تو جی یہاں پہ بہت ہی مزے مزے کی چیزیں تھیں مطلب کہ آئی کانٹ ایکسپریس سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سیزنل آئیٹمز تھی یعنی کہ یہ نہیں کہ سردیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے تو گرمیوں کے آئیٹمز کی اوپر انہوں نے جو ہے وہ سیل لگائی ایسا کوئی سیل نہیں تھا انہوں نے سردیوں کے ہی کپڑوں پر سیل تھی ان کی اور ویسے دیکھنے میں شاید آپ کو لگ رہا کہ اتنے لوگ نہیں تھے لیکن لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے تو اس وجہ سے کافی سارا مطلب لوگوں کا آنا جانا تھا جوتے بہت کمال کے تھے ان کے بھی پرائس ٹیکس میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی اس میں یہ گولڈن کلر والے تو بہت ہی خوبصورت جوتے تھے میں نے سوچا ہے کہ میں بھی ایک ایسا لے ہی لوں جوتا جو کہ میں نے بس بائے چانس چھوڑی دیا کر لیکن مجھے لگتا ہے نیکس ٹرپ پہ جا کے مجھے لینا چاہیے دس ٹالر میں یہ شرٹس مل رہی تھی ان کے ڈیزائن اتنے خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے کہ یہ شرٹس کے ڈیزائن کی اگر اس میں لیلن کی یا یہ پیور کورٹن میں شلوار کمیز بھی ہونا قسم سے بڑی خوبصورت لگے یہ دیکھیں اتنے پیارے کلرز اور ایسے پیارے ڈیزائن کے بس دل خوش ہو گیا دیکھیں بہت ہی پیارے مجھے اچھے لگتا ہے تھوڑی سی لانگ شرٹ سو مطلب کہ آپ کے بوٹم چھپاوا ہونا چاہیے مطلب بہت چھوٹی شرٹس نہیں پسند ہیں مجھے پہننا کچھ لوگ پہنتے میں ہیں لیکن مجھے پرسنلی نہیں پسند تو اور لیوی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایسی شرٹ ضرور ملتی ہیں جو آپ اپنی کنوینئنس کے حساب سے لے سکتے ہیں یہ دو سویٹرز بہت خوبصورت مطلب دو تو نہیں کافی مطلب ان کا پورا بیچ تھا لیکن بہت ہی پیتے سے کروشیاں ورک ہوتا ہے یہ بچوں کے بڑوں کے ہیٹ اور چیزیں تھی یہ سب لگی ہوئی تھی یعنی کہ انڈر ون روف یو کن بائی ایوری پیس آف کلوڈنگ دیت ٹو بی ویر بائی اپرسن یہ تھا جیکٹس تھی مطلب تینیجرز کا لگ ان کا ایک سیکشن ہوتا ہے ٹوٹلرز کا لگ ہوتا ہے ایڈرلز کا لگ ہوتا ہے پھر جو ہوتے ہیں پریگنٹ آرٹو کے لیے الگ ایک سیکشن ہوتا ہے جو گرون اپ بوئیز یا مرد ہوتے ہیں ایڈرٹس ہوتے ہیں ان کا لگ ہوتا ہے تو یہ ہے کہ کافی زیادہ ویرائیٹی تھی یہ جیکٹس ہیں جس کے ساتھ یہ شرپہ فر لگی ہوئی ہے اور یہ بھی تھی پھر سکارف تھے دسکارف سو بیک یعنی کتنے چھوٹے سکارف نہیں تھے کہ بلکل ہی جیسے لینے سے ہوتی ہیں ایسا نہیں تھا اچھا خاصا سکارف تھا جیسے سٹرول بڑا مطلب اچھا والا آپ لپیٹ سکتے ہیں اس کو آرام سے مطلب ایسا تھا پھر یہ شرپ تھے ہی فل سلیوز کی مطلب اپنی چائز ہے جیسا بھی کوئی لینا چاہے تو آپ کے پاس بہت زیادہ ویرائیٹی ہے انڈر ون روف اگر جیسے میں گئی تھی مجھے اپنے لیے کچھ لینا ہے میرے ساتھ میرے بچے ہیں تو آپ انڈر ون روف پوری فیملی آرام سے شاپنگ کر سکتی جیسے میرے ہسپینڈ ہو تو وہ بھی ساتھ چلے تو مطلب پوری مطلب چیزیں جو ہے وہ لے سکتے ہیں کافی مناسب ریٹ تھے یہ سیون ڈالر کی ایک شرٹ مل رہی تھی میں نے آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھتے جائیں اتنی زیادہ ورائٹی ہوتی ہے پھر بچوں کے لیے لینا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کیا لیں اور کیا چھوڑیں اس میں سے یہ سیونٹی فائف پرسنٹ آف پہ تھے یہ لانجری ٹائپ کہ سکتے ہیں اس کو نا مطلب انڈر گارمنٹ سے اس قسم کے اس کے علاوہ یہ ٹینڈ مطلب سیون ڈالر ٹینڈ اور جو اچھے سوٹرز ہیں وہ ٹوینٹی فائف ڈالر یا ٹوینٹی ڈالر اس ناٹا بیگ آپ ایزی لیے فورڈ کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں ایسی لیے فیملی ایسی لیے فائف ایسی لیے فورڈ ایسی لیے فورڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سویٹر آپ نے لیا ہے فور ٹوینٹی فائف بکس تو یو کنیزی لیے فور ایسیزن فور دہ ہول سیزن یہ دیکھیں ایسی لیے پچیس ٹالر کے یہاں پہ یہ سویٹر لگے میں ہیں جو کہ اوریجنل پرائس ان کے زیادہ تھے لیکن یہ کیونکہ ڈسکانٹری ریٹ تھے تو اس کی وجہ سے مجھے یہ کلر بہت پسند آیا تھا یہ پنک کلر میں تھا یہ آپ دیکھیں اور یہ انہوں نے لگایا ہوا ہے ٹوینٹی فائف کے اوپر جو سب سے زیادہ مجھے اس طفح ان کلر نظر آیا ہے وہ پنک کلر ہے اور ساتھ میں یہ جو گرینش لائم کلر ہے یہ بہت اچھا کلر لگ رہا تھا بہت برائٹ کلر تھا شوز کی کافی اچھی ورائٹی تھی اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں شوز اگر ویڈیو میں میری بہین دیکھ رہی اس کو یاد ہو تو ونس آئی آم پروٹ دس شوز فور ہر میں نے ان کو گفت کیے تھے اور یہ ابھی جو ہیں ابھی تک یہ سٹائل بہت ان ہے ماشاءاللہ سے یہ ایک شرٹ مجھے بہت پسند آری تھی گھر پر آم پہننے کے لیے مطلب جیسے آپ لوز شرٹ ہوتی ہے پجامے پہنے کے لیے میں نے ایک ہی ایک شرٹ خریدی ہے اس کے علاوہ میں نے ایک اور شرٹ بھی لی تھی اور یہ سب سیونٹی فائی پرسنٹ آف پہ لگے ہوئے تھے دس ٹالر کی اگر مل رہی تو سیونٹی فائی پرسنٹ آف تھی تو آپ انتاظہ لگا لیں اس کے ریجل پرائس کیا ہوں گے اور جی یہ سارے جوتے چپلے ان پہ بھی سب سیونٹی فائی پرسنٹ آف لگی ہوئی تھی کلیرنس بیکس تھے بیکس پہ کوئی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ آف وغیرہ کچھ نہیں تھا بیک کے فل پرائس تھے اور اتنا زیادہ وہ نہیں تھے لیکن لیدر کے بیکس تھے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں تھی اس کا بھی میں آپ کو پرائس ٹیک دکھا رہی ہوں یہ آپ اس کے پرائس دیکھ سکتے ہیں ہر چیز جو تھی وہاں پہ آپ کو شاید ہی کوئی ایسا ہے ایک آئیٹم ہوگا جو سیل پہ یا ڈسکاؤنٹی ریٹ پہ نہیں ہوگا باقی سب کچھ پرائس پہ جی جی جانی اوکے یہ یہ پلنب کلر کی جیکٹ بہت سو گوڈ بہت ہی سوفت تھی اس کی سائیڈ پہ مجھے پاکٹس نہیں دکھنی تھی مطلب جو زپ والی ہوتی ہے ورنہ میں لے لیتی کیونکہ آپ پاکٹ سے گاڑی کی چابی وائبی نکل جاتی مجھ سے تو مجھے زیادہ کنفٹیبل نہیں ہوتا ہے تو یہ تھا یہ جو بجر چھوپنگ ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایزی لی ساری فیملی کچھ اٹلیس ایک آئیٹم پر پرسن تو آپ لے ہی سکتے لیکن جیسے ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں سکول گوئنگ بچے ہیں تو ان کا ایک چیز سے کام نی بنتا ہے ان کو زاہری سے باتے دو تین چیزیں لینی ہوتی ہیں پجامے لیں شرٹس لیں پینٹے لیں جو بھی لیں بچے تو زاہری سے باتے پینرس بھی ساتھ ہوتے ہیں ایک آدھی چیز ان کی بھی پسند کی ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ڈسکاؤنٹی ریٹ کے اوپر چیزیں مل جاتی ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاکٹ پر بھاری نہیں پڑتی یہ چیز پھر آپ یہ تھوڑا سا سیٹس فیکشن ہو جاتی کہ ہم ہم نے شاپنگ کر لی ہے کیونکہ شاپنگ کا مزہ تب ہی آتا ہے جب وہ سٹریس فول نہ ہوئی یعنی کہ آپ اللہ مافکر سارے پیسے چیزوں پہ خرچ کر کے آجوہ پھر آ کے سر پکڑ کے بیٹھے ہائی ہم نے بہت زیادہ لے لئے یہ بھی اچھی بات نہیں جتنے آپ کی حمد توفیق ہے جتنے آپ کی گنجائش ہے اس کے ساب سے چیز ضرور خرید دیں اور جو آپ کی اس میں نہیں آرہی تو اس کو آپ پھر چھوڑ دیں فور دا نیکس ٹائم یہ ہی ہو سکتا ہے باقی یہ بچوں کی چیز تھی میں اپنے بیٹے کے لئے دیکھ رہی تھی یہ سلیپنگ سوٹ تھے کافی سلیپنگ سوٹوں کی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی شوٹی اتنی چھوٹی پجام اتنے لمبے یہ بچوں کے پہننے کے لئے رات کو گھر میں جو بوٹس ہوتے وہ تھے انڈور ٹائپ چیزیں ہیں یہ سردیوں کے لئے یہ جیکٹ تھی سیکشن سے ہم لوگ نکل رہے تھے یہ ان کے کاؤنٹر کے پاس پر فیوم اور میک اپ آئیٹمز اور چھتنیاں اور جیولری کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں ان چیزوں پہ اتنا زیادہ کچھ نہیں تھا یہ مہنگی تھی چیزیں یہ نہیں کہ سکتے کہ ان پہ بہت کوئی ڈسکاؤنٹ تھا یہ ہے ہمارا بل ہم نے تقریبا تقریبا 142 ڈالر 36 سینٹ کی ہم نے چیزیں خریدی تھی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میرے آپ کو پسند آئی ہوگی ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں کسی اور جگہ پہ تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناشی رو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ